وہ معاملہ تھا وہ ڈاکیمنٹ کا سائفر جس کے اوپر عمران خان صاحب نے ایک پورا بیانیاں بنایا کہ میرے خلاف امریکہ نے سازش کی پھر انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ نے میرے خلاف سازش کی اس کے اوپر پورا پھر وہ صاحب کا اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو میر جعفر میر صادق کہتے رہے ایک سرونگ فوجی افسر کو ڈرٹی ہیری کہتے رہے آپ کے نزدیک عمران خان نے کیا ظاہری بات ہے کیونکہ آپ ماشاءاللہ سیاست کو سمجھتے ہیں عمران خان نے آپ کے نزدیک ایک سنسٹیو معاملے کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا یا نہیں کیا یا یہ بس بڑھا چراہ دیا گیا اس معاملے کو سائفر کے بارے میں مجھے خود جناب عمران خان نے فون کیا تھا کہ سراج بھائی بڑا ظلم ہوا ہے اور یہ امریکہ نے سازش کی ہے صحیح بات یہ ہے کہ ابتداع میں تو ہم بھی بڑے پریشانتے غصے میں تھے کہ اب امریکہ کا کیا کام ہے کہ وہ ہمارے اندرونی معاملات میں کہ یہ حکومت اچھی ہے اور یہ بری ہے اور اس کو ختم ہونا چاہیے اس کو آنا چاہیے ظاہر ہے اس مداخلت کے تو ہم ہمیشہ خلاف ہیں ہم ایک آزاد خود مختار قوم ہے بڑی قوم ہے خود مختار ملک ہے تو میں نے عمران خان صاحب کو کہا کہ آپ یہ سائپر مجھے بیجے اچھا بیجیں بھئی اس کا پوٹو سٹیٹ بیجے اچھا فوٹو سٹیٹ بیجے تاکہ ہم بھی پڑے اگر واقعی اس طرح ہے تو پھر ہم آپ کے ساتھ ہوں گے تو انہوں نے بتایا کہ میں پروس خٹک کو بیجتا ہوں آسد قیسر کو بیجتا ہوں فوٹو سٹیٹ دے کے ہاں تاکہ وہ لیکن مہینی گزر گئے فوٹو سٹیٹ نہیں آیا انہوں نے پھر وہ نہیں بیجا کافی لوگوں کی سٹیٹ بدل گئی اس سے پھر ہمیں یعنی کچھ یہ شک ہوا کہ کہنے کے باوجود بھی اگر اس نے نہیں بیجا ہے اب تو خیر بہت زیادہ چیزیں لوگوں کے سامنے آئی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں بہت سارے اور موضوعات موجود ہیں اگر سائپر کا سہارا وہ نہیں لیتے تو اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں تھی اور بہت ساری چیزیں موجود تھیں آپ بڑے ناکد رہے ہیں ان کی پرفارمنس کے ان کے دلیور نہیں کر سکے اور رائٹلی سو آپ نے خود بھی فرمایا لیکن آج عمران خان جس سٹیٹ میں ہیں ان کے وقلہ ان کی جماعت یہ کہتی ہے کہ ہمارے لوگ کو اٹھایا جا رہا ہے لوگ جاتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں پھر ٹی وی پہ آ جاتے ہیں انٹرویو دے دیتے ہیں سیاست بھی چھوڑ دیتے ہیں پارٹی بھی چھوڑ دیتے ہیں اور ایسا سافویئر اپ ڈیٹ بہت سے لوگوں کا کیا گیا ہے اور مختلف علاقوں کی ان کو سیر بھی کرائی گئی ہے تو یہ طرز عمل آپ کے نزدیک درست ہے اور ساتھی فرمایئے کہ عمران خان کہتے ہیں مجھے ناجائز طور پر پابندے سلاسل میں رکھا گیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے ناجائز طور پر رکھا گیا ہے دیکھیں جب وہ حکومت میں تھے نا جی اس وقت بھی ہم ان کے غلط چیزوں پر تنقید کرتے تھے حتیٰ کہ ہم ایک مخلوط حکومت میں تھے خیبر فخت انخواہ میں اور میں فائنانس منسٹر تھا ہمارا ایک بھائی بلدیات میں تھے اس وقت بھی جس چیز کو ہم مناسب نہیں سمجھتے تھے ہم نے کبھی اتفاق نہیں کیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ دارک جرائم میں ملوث نہیں ہیں تو محضی سیاسی وابستگی پر کسی اٹھانا جیل میں ڈالنا پریشرائیس کرنا یہ انصاف کے مطابق ہم نہیں سمجھتے ہیں اگر کوئی اس معاملے سے ریلیٹڈ نسانے نو میں خواتین جیو فینسنگ میں آ جاتی ہیں کسی کی آڈیو موجود ہے کوئی بلا رہا ہے کوئی بھیج رہا ہے ان کے اوپر اگر قانون کے تحت کاروائی ہوتی ہے اس میں تو آپ کو اتراز نظر نہیں آتا مہنی بھائی یہ قانون تو ایسا نہیں ہے کہ مردوں کے لیے عورتوں کے لیے بھی ہے اگر آپ نے قانون صرف مردوں کے لیے خاص گیا یہ ہے کہ بس وہ چوری کرے تو اجازت ہے وہ کسی کو قتل کر یہ اجازت ہے پھر کیا ہوگا انہی کو پھر استعمال کریں جس طرح نابالک بچے پر کوئی آپ اس کو وہ سزا نہیں دے سکتے جو بالک لیکن ہم یہی چاہتے ہیں کہ قانون ناپس کرے زیادتی نہ ہو کسی کے ساتھ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو اور ہمارا قانون یہی ہے کہ جو جرم میں ملوث نہیں ہے تو صرف سیاسی وابستگی کی بنیاد پر کسی پر ہاتھ اٹھانا یہ ناجائز ہے اچھا بہترین اسطلاح آپ نے استعمال کی بلکہ میں سمجھتا ہوں ویور کو بھی اچھی لگی ہوگی کہ آپ نے کہا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا فیڈر ہے یا دودھ کی بوتل ہے جو کہ ہر کوئی اس کا مطمئنی ہے آج کل اس فیڈر کے مزے کون لے رہے ہیں دیکھیں ہمارا عالم ہے یہی ہے کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہو گئی یا ختم کی گئی اچھا اس پہ آپ کو شک ہے کہ ختم ہو گئی یا ختم کی گئی میں اب بھی میں اس پہ بات کروں تھی وہ تحریکی عدمی اعتماد کے تحت ہوئی تھی ظاہر بات ہے یہ جو جن لوگوں نے عدمی اعتماد کی تو پانچ سالوں سے موجود تھے ناجی اور اسی تعداد میں تھے اچھا جی ہاں لیکن میں آپ سے پھر کہوں گا کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے خاتمے کے بعد بھی پی ٹی آئی کا مطالبہ یہ نہیں تھا کہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار رہے جس طرح جو وہاں اسلامی کا موقف ہے ہمیں کلیر سٹانس رکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار رہے الیکشن کمیشن غیر جانبدار رہے اور عدلیہ غیر جانبدار رہے اس لئے کہ یہ ادارے پوری قوم کے ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عدالت کسی پارٹی کا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کسی پارٹی کا ہے یا الیکشن کمیشن کسی پارٹی کا ہے اور جب یہ غیر جانبدار رہیں گے اتنے ہی طاقتور رہیں گے اور لوگ اس کو عزت دیں گے لیکن پی ٹی آئی کا اس وقت یہ مطالب بتا کہ جو غیر جانبدار رہے گا وہ جانا اور ہوگا میں اس پہ رہران ہوں ان کو تو یہ ڈیمان کرنا چاہیے کہ آپ غیر جانبدار رہے ہمیں اور ہمارے مخالفین کو ایک کلا مہدان دے دے تاکہ ہم سیاسی طور پر ایک دوسری کا مقابلہ کریں آج بھی میں یہی کہتا ہوں کہ سیاست اور جمہوریت کے استحکام کیلئے ضروری ہے کہ تینوں ادارے غیر جانبدار رہیں یہ غیر جانبدار رہیں گے تو پاکستان مضبوط ہوگا لوگوں کا عدالتوں پر اعتماد لوگوں کا الیکشن کمیشن پر اعتماد لوگوں کا اسٹیبلشمنٹ پر اعتماد بڑے گا پوری پی ڈی ایم یہ کہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہوئی تو ہمارا تحریکی عدم اعتماد کامیاب ہوگا اور عمران خان کو انہیں نکال دیں خیر یہ تو خود جناب شبہ شریف صاحب کا اسٹیٹمنٹ موجود ہے تو آپ بھی ان سے انکار نہیں کر سکتے کہ میں تیس سالوں سے اس کا چہیتہ ہوں لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں اگر چہیتہ ہوں تو میں نے کون سے لڈو کھا لیے ہیں میں بھی جیلیں برداشت کر رہے ہیں میں یہی عرض کرتا ہوں دیکھئے میں اتنا ہی کہوں گا کہ اگر آج بھی اسٹیبلشمنٹ کا سپورٹ ان تینوں پارٹیوں میں سے کسی پارٹی کے ساتھ نہ رہے وہ سیاست نہیں کرتا یہ دوپ میں کڑے ہونے کے لوگ نہیں ہیں یہ ایک کنڈیشن کے ایک خاص ماحول کی سیاست کرنے کے عادی ہے لیکن جب ظاہر ہے مولانا صاحب سر یہ فرمائیے کہ آپ نے کہا نا کہ یہ دوپ کے اندر نہیں کھڑے ہو سکتے بھر آپ دیکھیں عمران خان جیل میں ہے نواز شریف صاحب جیل میں رہے شباز شریف صاحب جیل میں رہے زرداری صاحب بھی کھاٹ آئے تو رگڑے تو ان سب نے کھائے ہیں دوپ چلیں کسی نے کم کسی نے زیادہ عمران خان تو بھی برداشت کر رہے ہیں تو رگڑے تو کھا رہے ہیں اپنے پنے سے اگر آم پاکستانی کو پتہ چلے نا کہ اس طرح وی آئی پی سٹار وہ ہے پاکستار لائپ ہے اور وی آئی پی پروٹوکول ہے اور مینو آپ دیکھیں اور وہاں رہنے یہ سارے مزدور کل مطالبہ کریں گے کہ ہم سب کو اڈیالہ جیل میں ڈالے ہم سب کو کوٹ لک پت میں جالے ہم سب کو کراچی جیل میں ڈالے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ انصاف ہونا چاہیے درست فرمایا آپ نے میرا سوال میں ایسے تو میں دورانا نہیں چاہتا لیکن اٹھ در رسک آف ریپیٹنگ میسیل میں کہوں گا کہ آج کے حالات میں آپ نے کہا کوئی جماعت ان کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ نہ ہو تو یہ سیاست نہیں کر سکتے لیکن اب الیکشن آنے والا ہے الیکشن کے قریب ہم جا رہے ہیں کون سی جماعت آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے زیادہ قریب لگ رہی ہے یہ تو حالات بتائے گا اس وقت تو ایک نگران حکومت ہے اور نگران حکومت ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ اس کی پوش پہ ہے اگر اسٹیبلشمنٹ اس نگران حکومت کے ساتھ نہ رہے تو میرے خیال میں وزیراعظم کو کوئی وزیراعظم ہوس میں پانی کا کلاس بھی نہیں دے گا اس لئے میں عرض کروں کہ اس وقت تو ایک نگران حکومت ہے نگران حکومت کو سالس ہونا چاہیے نورالک صاحب تو روز کہتے ہیں کہ ہم غیر جانب دار ہیں ہم سالس ہیں لیکن یہ آنے والا الیکشن ہی بتائے گا اس لئے کہ اس وقت تو پنجاب میں جو حکومت ہے وہ بھی ایک لحاظ سے پی ڈی ام کی اس حکومت کا ایک تسلسل ہے گورنر اس کا ہے کے پی کے میں گورنر جو اس وقت کرتا درتا ہے وہ پی ڈی ام کا وہ ایک تسلسل ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا عزیز ہے رشتہ دار ہے پارٹی کا لیڈر ہے تو ہم جو چاہتے ہیں نا کہ اگر یہ لوگ غیر جانب دار رہے سالس رہے